دانیل صاحب دانیل صاحب ایک کروڑ جاوب سٹل دیتھ ہیں ابھی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو جاوب چاہتی ہے ایک کروڑ جاوب دے رہے ہیں وہ بھی ان کو برا لگ رہا ہے پچاس لاکھ گھر بھی برے لگ رہے ہیں بچ سر ایک کروڑ جاوب تو نریندر موڈی نے پرامس کیا تھا وہ نہیں دے سکا سر سات پرسنٹ گروت ہے وہاں کی وہ نہیں دے سکے جاوب ان کی باتوں میں ان کے لیڈر کی جو اٹیک ہوتا ہے پاکستانی افواج پر ان کی باتوں میں وہ جھلک نظر آ رہی ہے ابھی انہوں نے نیشنل کمانڈ او تھالٹی میں فوجی بھر دی ہے انہوں نے بھی کہا انہوں نے ایک دیت کی بات لکھی ہے مگر آپ نے تو تنقید کیا ہم تو چاہتے ہیں آپ نے تو تنقید کر دی ہے یہ تو پاکستان کی افواج پر انہوں نے بھی حملہ کر دی ہے کیونکہ ان کے لیڈر ہم رہ کر رہے ہیں ابھی آپ نے کہا ابھی آپ نے کہا آپ نے بیلت باکستان کیا ان کی ریپلے کریں آپ کوئی سوپ اپنی ہوتا یہ آپ کو آپ سے ڈرتا ہوں اچہ میں آپ سے ریکوست کر رہا ہوں کسی کی بات سمجھ نہیں ہے چور ہوں میں آپ تم ہوگئے you call me a chore You should be ashamed of yourself You should be ashamed of yourself اور مہتر کرتے ہیں؟ ملوی کہا ہے؟ ملوی کہا ہے؟ آپ شر کہ رہے ہیں؟ آپ شر رہے ہیں؟ قوم کاریزیوں نے شر ہی کرتے ہیں؟ اگر اس کی طرح کل کرتے ہیں؟ نہیں نہیں دانیال صاحب یہ نہیں تیمپرمنٹ بھیگت۔ آپ وہاں پر بہتے ہیں؟ انہوں نے مجھے چور کہا ہے؟ انہوں نے مجھے چور کہا ہے؟ بیٹا کرتے ہیں؟ میں تمہاں چاہتا ہوں؟ آپ کا مزی چور ہے آپ خود چور ہے آپ دانیال صاحب دانیال صاحب نیم اللہ شعب میز ابھی جیل میں جانے والا دانیال صاحب ابھی جیل میں جانے والا ہے سپریم کورٹ لے تھے کہ وہ چور ہے نواز شریف چور ہے بابا ou ابھی جیل میں جارہے ہیں آپ ہمیں صحیح کی بدماشی ہو پاائیلنس کرے گا ambresunuz جیل میں جارہا رہا آپ کی صحیح کی بدماشی کرے گی آپ ہم بدماش ہیں آپ گینڈے ہیں دانیال صاحب پلیز دانیال صاحب کچھ ہسی اثر ہے تمہیں شرم نہیں ہے شرم تکا نہیں چاہیے دانیال صاحب تمہیں جاہل آدمی ہوتا ہے کس سے تمہیں لائسز نہیں ہے دانیال صاحب دانیال صاحب آپ نے چور کہا مجھے دانیال بھی کہتا ہم کیا بات کر رہے تھے کہاں پہنچ گئے آپ نے میری بات کیوں کی میں نے کہا آپ لوگوں کی پلیز آپ ہی کہہ دیجئے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں پلیز یہ لڑائی نہ کریں خدا کریں میں تمہارا کہتا ہوں آپ نے ہاتھ نگائے آپ نے چور کیوں کہا آپ سمجھ سے کیا ہیں آپ یہ کتری پتبراش کھلے یہ بلکل آوٹ یہ سو دن کا چندہ جی بتائیں کون کو دانیال صاحب پلیز دانیال صاحب پلیز ہولد یور ہرسز میں کیا کر رہے ہیں دیکھیں ان کے روئیہ دیکھیں ان کا اچھا ہم جی چی بات ہے یارا پلیز دانیال صاحب کام ڈاؤن نہیں ملک صاحب پلیز کہ یہ تیوی میں بیٹھ کے تھپڑ بارے ہیں لوگوں کو فوج پہ دوبارہ اٹیک کر رہے ہیں اور کہتے کہ پاکستان کی سا خراب ہو لیے فوج پہ دوبارہ اٹیک کر رہے ہیں دیکھ لیں آپ دو نمبر کھنڈے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے آپ کی قوم کے لیڈر یہ تعلیم دیلے ہیں یہ وزیر اپنے آپ کو یہ ایک کا سو دن کا اجنڈہ آپ نے دیکھ لیا آج کے تھپڑ مارو اور سب کو دباؤ یہ ہے ان کا اجنڈہ یہ ہے ان کا اجنڈہ اوہ یار دیکھا ان کی افضابان دیکھی آپ نے کیا سمانہ نہیں میں صحیح بات کر رہا ہوں پلیز پلیز سر ہارلی دو منٹ بچے ہیں ہارلی دو منٹ بچے ہیں پروگرام کے پلیز یہ آپ نے کس طرف لے گئے بات کو سر یہ کس طرف آپ بات لے گئے ہیں دانیال صاحب پلیز میں آپ کو بھی کہوں گا ریکویسٹ کروں گا سر بات کھا لے گئے ہیں یہ حصہ کی دو نمبری یہ کرتیا بیٹھ کر یہ سمجھتے کیا آپ نے آپ کو سر بات دانیال صاحب اور جیدے تر حصہ یہ دانت نکار رہے ہیں ان میں اتنی جرت نہیں ہے اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ماں بھی مانگے آپ ماں بھی مانگے ان کو سپریم کورٹ نے ڈکلیر کیا کہ یہ چور ہیں ڈکلیر کیا ان کو صرف آئے جماعت ہے جانگی ترین چور ہیں علیم خان جو ہے بلکل اپنا دماغی توازن دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں ان کو پھر آپ اکیلے ہی بھائیں ہم بھی چلتے ہیں مجھے بہت افسوس ہے جو کچھ آپ نے دیکھا میں اپنے ویور سے تو اس پر معذرت ہی چاہوں گا کیونکہ یہ نہ ہی یہ اس پروگرام کا مزاج ہے ہم ہمیشہ سے ایک صحتمن ڈیبیٹ کو انکریج کرتے ہیں ایشوز پر بات ہوتی ہے کئی بڑے انٹنس ایشوز ہوتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ مہمان اسلامباد کی سوڈیو میں موجود تھے میں ڈریکٹلی ان کو اپروچ نہیں کر سکتا تھا ریکویسٹ کر سکتا تھا جو کہ آپ سے ہم نے کی